نوستکار ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں اشوک شیرواستہ چناؤ کا موسم دراصل بھاشنوں کا بھی موسم ہوتا ہے کیونکہ چناؤ جیتنے کے لیے اپنے پرچار کے لیے نیتا لوگ چناؤی بھاشن دینے کے لیے نکلتے ہیں دن رات چناؤی بھاشنوں کی بہچار ہوتی ہے اور جب چناؤی بھاشنوں کی بہچار ہوتی ہے تو نیتاؤں کی زبان بھی فسلنے کی شروعات ہوتی ہے اکثر شاید کام کا بوجہ ہوتا ہے یا پھر اپنے وپکشی پر اپنے ویرودی پر بھاری پڑھنے کا جذبہ وہ اکثر نیتاؤں کو اس بات کے لیے مجبور کر دیتا ہے کہ نیتاؤں کی زبان اپنے ویرودیوں کو لے کر فسل جاتی ہے حالکہ چناؤ آئیوگ نے جب چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا تو یہ کہا تھا تمام نیتاؤں کو یہ ہدایت دی تھی کہ بھائی زبان سنبھال کر لیکن ایسا لگتا ہے کہ نیتاؤں چناؤ آئیوگ کی اس سیکھ کو دو ہفتے کے اندر ہی بھول گئے ابھی چناؤ پرچار نے پورا زور بھی نہیں پکڑا ہے لیکن نیتاؤں کی بدزمالی کے قصے عام ہو چلے ہیں اور یہ بھی بات ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ نیتاؤں جب بھاشن دیتے ہیں جب دنرات بھاشن دیتے ہیں تو اکثر بھاشنوں کے کچھ زیادہ جذباتی ہو کر ان کے موز سے کچھ ایسے شبد نکل جاتے ہیں جس پہ انہیں بعد میں پشتاوا ہوتا ہے لیکن یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں ایسا مانا جاتا ہے کہ جو آپ چیز لکھتے ہیں تو بہت سوش سمجھ کے لکھتے ہیں جب آپ کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو اسے پوسٹ کرنے سے پہلے آپ کے من میں کئی بار خیال آتے ہیں کئی بار اس کو آپ ری تھنک کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کسی نیتا کے سوشل میڈیا پوسٹ پر کسی محلہ کو لے کر کے بھدی اپمان جنک ٹپنی ہو جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے اب اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں ان دنوں کنگنا رانات فلم ابھی نیتری کنگنا رانات جن کو منڈی سے بی جے پی نے اپنا امیدوار بنایا ہے ان کو لے کر کانگریس کی جو سوشل میڈیا کی پرمک ہیں سپریہ شرنیت ان کے ایک پوسٹ کو لے کر جو بیواد ہوا ہے میں اسی کی چرچہ کر رہا ہوں یہ پوسٹ کل ہوا تھا لیکن آج بھی یہ معاملہ پوری طرح سے گرمایا ہوا ہے اس سارے معاملے کو لے کر کے جس طرح کی راجنیتی گرمی جو ہے وہ لگاتار گرما رہی ہے اس سے ایسا صاف لگتا ہے کہ اگلے کچھ دن تک یہ مدہ چناوی پر دلشے پر چھائر آئے گا ابھی خبر یہ ہے کہ کنگنا رانات منڈی سے ہیماچر پردیش سے چل کر پہلے چندگڑ پہنچی اور وہ جلد ہی بی جے پی کے راشتی عدیقش جے پی نڈا سے ملاقات کرنے والی ہیں اور جے پی نڈا نے اس پورے ویواد کے بیچ کنگنا رانات کو بلائے تھا کیونکہ جس طرح سے کنگنا رانات کے اوپر جس طرح کی اشلیل بھدی ٹپنیاں کی گئیں اس کو لے کر پوری بی جے پی اگریسیو ہے اور بی جے پی اے معاملہ چناو آئیوگ تک بھی لے گئی ہے سپریہ شرینیت کی سطیفے کی مانگ ہو رہی ہے لیکن دوسری طرح سپریہ شرینیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو میرا سوشل میڈیا ہینڈل تھا وہ کوئی اور دیکھ رہا تھا اور کسی اور نے ایسا کر دیا وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ پوسٹ کس نے کیا لیکن سپریہ شرینیت نے اپنے بچاؤں میں جو کچھ کہا ہے اس میں کئی جھول ہیں لیکن سپریہ شرینیت اقیلی نہیں ہے اس طرح کے بیٹے چوبیس گھنٹے میں کئی بیان نیتاؤں کے سامنے آئے جو لگ رہا ہے کہ نیتا کہیں نہ کہیں اپنی زبان پر لگام لگانے کے نے تیار نہیں آج دو ٹوک میں ان تمام جو زبان پھسلنے والے بیان ہیں ان پر چرچہ کریں گے لیکن اتنا طے ہے کنگنا رانوت کو لے کر سپریہ شرینیت نے جو کچھ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا وہ انہیں بہت مہنگا پڑھنے والا ہے چونکہ انہوں نے کنگنا رانوت کو لے کر کے ایک مہیلہ سے جو بھاؤ پوچھا نا کہ کیا بھاؤ چل رہا ہے وہ بھاؤ انہیں بہت مہنگا پڑھنے والا ہے اور دوربھاگی کی بات جانتے ہیں کیا ہے دوربھاگی کی بات یہ ہے کہ اس پوری بھیڑ چال میں اس پوری بھیڑ چال میں ایک مہیلہ سمپادک ایک مہیلہ لیکھی کا وہ بھی شامل ہو گئی وہ بھی منڈی اور بھاؤتاؤ کر رہی تھی ان کا نام منال پانڈے ہے یہ نام آپ نے سنا ہوگا کئی اخباروں کی سمپادک رہے چکی ہیں لیکن آج جب وہ کانگریس کے اخبار کا سمپادن کر رہی ہیں تو ان کو مہیلہوں کو دیکھ کر منڈی اور بھاؤ یاد آنے لگا ہے آخر یہ کون سی بھاؤنا ہے جو آپ کو مہیلہ کو دیکھ کر بھاؤتاؤ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے دو ٹوک میں آج اسی پر چرچہ کریں گے اس سے پہلے کی آگے بڑھیں اس پورے مدع پر جو تمام بیان بازی ہو رہی ہے ذرا اس کو سن لیجئے ہر مہیلہ جائے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ ایکٹریس ہو چاہے وہ جورنلسٹ ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے کی جو مہیلہ ہیں وہ چاہے وہ ایکٹریس ہو چاہے ڈگنٹی جو ہیں وہ دیزار کرتی ہیں منڈی جی سے چھوٹا کاشی کہا جاتا ہے پورے وشو میں چھوٹے کاشی کے نام سے پر صد ہے جہاں پہ رشی پراشر سے لے کے رشی مارکنڈے جی نے تپسیا کی ہے اس کے بارے میں اتنی بھردی ٹپنی تو ہم سب منڈی واسی جو ہیں وہ بہت ہی کشت ہمیں ہوا ہے اس چیز کو لے کے مرے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کا ایکسس کئی لوگوں کے پاس ہے اس میں سے کسی ایک ڈکٹی نے آج ایک بہت گھنٹ اور اپتی جرد پوسٹ کی مجھے جیسے ہی پتا چلا میں نے سروپرثم اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا ان کے اکاؤنٹ سے ایسا کوئی کیسے ٹویٹ کر سکتا ہے اور سیم ٹویٹ دو نیتاؤں کے ہینڈل سے کیسے جا سکتا ہے اور دونوں ہی ڈینائے کر رہے ہیں یہ آفٹر تھوٹ ہے مکھیل سے جنتا کی ریاکشن دیکھنے کے بعد کیونکہ آم جنتا آم مہیلائیں اس پہ بہت زیادہ غصے میں ہیں اتنے ابھدر ٹپنی کری گئی ہے اس دیش کی ایک بیٹی پر ایک مہلا پر اس کے لئے کاؤنگریس پارٹی کو مافی مانگنی چاہیے کاؤنگریس پارٹی کے چیش نکرتو کو مافی مانگنی چاہیے یہ دکھاتا ہے کہ کاؤنگریس پارٹی کی اصل مانسکتہ کیا ہے دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک مہلا نے کوئی مہلا ہو کر کے اس نے چاہیے اور بھارتی جنتا پارٹی اس سارے معاملے کو لے کر کے ہم لیگلی بھی اگزامین کر رہے ہیں تو اس میں معاملہ درس کرنے کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسی نے ایکسس کر لیا ہے اور یہ کمنٹ ڈالا ہے تو میں چاہوں گا کہ سرکار کو چاہیے کہ اس کا انویسٹیگیشن کریں کن لوگوں نے کیا ہے کس نے یہ کمنٹ کیا ہے جس نے بھی یہ کمنٹ کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سونیا گانڈی جی پریامکا گانڈی جی اگر اس دیش کی مہیلاوں کا سمبان کرتی ہیں تو ایسے پروکتوں پہ ایسے لیڈروں پہ انہوں نے امیجیٹ کاروائی کرنا چاہیے نہیں تو اس دیش کی مہیلایں اس بات کوئی بھی چیز برداشت نہیں کریں گی انہیں ان کی جگہ ضرور دکھائیں گی ڈلیپ گھوش پھر سے محمتہ بینر جی کو اپمان کیا ہے پھر سے انہوں نے ایک وقت کے اوپر اپمان کیا ہے آکرمن کیا ہے ڈلیپ گھوش کا ڈی اے نہیں ایسا ہے تو ڈلیپ گھوش اور پاون سنگھ میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں بنگالی ناریوں اور ناریوں کو ہی اپمان کرتے ہیں بنگال کی ناری جواب دیں گی تو ڈلیپ گھوش نے بھی اس ویش ممتہ بینر جی کو لے کر جو کچھ کہا وہ بھی اپمان جنک ہے دوسری طرح لگاتار کنگلہ روناک پر جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساموہیک روپ سے جو حملہ کیا گیا ان کے چناؤ شیطر کو لے کر ان کے پروفیشن کو لے کر وہ اپنے آپ میں بے حد زیادہ درباگ پونھ اور اپمان جنک ہے اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں کہتا ہوں یہ غلطی نہیں ہے یہ اپراد ہے اور اپراد کے لیے سزا ہونی چاہیے پر درباگ پونھ بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ بیچ چکے ہیں اب تک بھی یہ نہیں معلوم کرا یا پھر یہ دعویٰ نہیں کیا جارہا اب تک کہ یہ پوسٹ کس نے کی سپریہ شینیت خود سویکار نہیں کر رہی ہیں جبکہ دوسری طرف یہ جو ہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ کسی اور نے کیا لیکن کس نے کیا وہ ان کو معلوم نہیں ان کی ٹیم میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں یہ تمام سوال ہیں جو اب اٹھ رہے ہیں ان سب پر چرچہ کریں گا اور آج میرے ساتھ جو آج کی لیویٹ میں آج کی چرچہ میں جو مہمان جو نے آئے پریچہ کروا دوں میرے ساتھ کانگریس کے یو آنیتہ راول سنگھ کاجلہ ہیں میرے ساتھ مانوی تنیجہ ہیں موڈر اور ایکٹریس ہیں میرے ساتھ امبر جیدی ہیں جو ساما جی کارے کرتا ہیں بہت جلد میرے ساتھ بی جے پی کی پروکتہ شاہنہ ان سی بھی جڑیں گی لیکن اس کی شروعات میں مانوی تنیجہ آپ سے کرتا ہوں مانوی تنیجہ اس پورے پرکرن پر اس پورے ویواد پر کیونکہ آپ جو ہیں اس انڈسٹری سے جلی ہوئی ہیں آپ کا پہلا ریاکشن کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو سپریہ جی نے خود آ کر کے بولا ہے کہ وہ ایسا کوئی پوست نہیں کر سکتی انہوں نے یہ پوست نہیں کیا جیسے جب ان کی جانکاری میں آیا ہے کہ ایسا کچھ پوست ہو گیا ان کے اکاؤنٹ پر میں ترنت گلیٹ کر دیا اور انہوں نے انویسٹی کےٹ کیا تو یہاں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک یہاں تو ان کا پاسپورٹ کافی لوگوں کو پتا ہے ان کے ٹیم کے لوگوں کو پتا ہے یا تو ادھر کسی میں سے کسی میں کر دیا ہے جہاں کہ مجھے لگتا ہے کم یہ چانسز ہیں کیونکہ ایسا کبھی ٹویٹ جو ہے ان کے پوست پر کبھی آیا نہیں ہے پوسیبیلیٹی بہت ہو سکتی ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہو تو اسی وجہ سے یہ ہویا تو جانکار ابھی وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں انہوں نے خود آ کر کے بولا ہے کہ وہ اس چیز کی اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہیں انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور جیسے کچھ پتا لگے گا وہ سامنے آئیں گی لیکن میں یہاں پہ یہ بولنا چاہتی ہوں کیونکہ کنگنا رناؤت یہ وہی محلہ ہے جو اپنی ابھدر ٹپنی کے وجہ سے بہت چرچوں میں رہتی ہیں اکثر کچھ پر کچھ اول جلول ٹپنی کرتی رہتی ہیں کچھ سال پہلے میں نے بولا تھا کہ جو ازادی ہے ہمیں بھیک میں ملی ہے تو آپ بتائیے ازادی بھیک میں ملی ہے جو اصلی ازادی ہے جو ان کو ازادی ملی ہے وہ دوزار چودہ کے بعد کی ازادی ہے جو لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جان قربان کر دی اپنی لائف کو سیکرپائز کر کے وہ فائٹ کرے ان کو فریڈم فائٹر کو آپ نے ایسے بول دیا کیا یہ ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ میں نے ایتا کنگنا کی ایسے جو ٹپنی ہے اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کچھ نہیں بولتی اس کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی ایسی ترد نہیں ہوتی کی کیسی وہ ٹپنی کرتے ہیں اور یہ سب پر بولنے کے بعد بھی کنگنا نے کہیں مافی نہیں مانگی جنہوں نے اپنی لائف سیکرپائز کری ان کے لئے یہ ایسے بولتی ہیں اور اس کے بعد اسی کو کھنڈن نہیں کرتے جو یہ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرفہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک واشنگ ٹٹرجن پاؤڈر کی طرح بیئیف کرتی ہے کہ ان کے اگر پروکتہ یا ان کے سپورٹرز کچھ بھی بولتے ہیں یہ اس چیز کو واش آؤٹ کر دیتے ہیں اور بلکل نظر انداز کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کنگنا کو ٹکٹ دینے سے پہلے کہ اس کو آ کر کے مافی مانگنی چاہیے تھی پھر اس کو ٹکٹ ملنی چاہیے مانوی طریجہ آپ نے اپنا پکش رکھا میں نے بلکل آپ کو روکا نہیں مجھے نہیں معلوم شاہد اگر سمجھ دیکھوں گا تو میں نے آپ کو ڈیڑھ سے دو منٹ بولنے کا موقع دیا اس ڈیڑھ سے دو منٹ میں آپ نے ایک طرف سپریہ جی کا بچاؤ کیا دوسری طرف آپ نے کنگنا کے اوپر وہ آپ کا حق ہے سپریہ جی کا بچاؤ کرنا کنگنا پر اٹیک کرنا یا آپ کا دونوں کا دونوں حق ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے ایک بار بھی یہ جو کنٹنٹ تھا اس کنٹنٹ کو لے کر دو منٹ میں آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں بولا کہ یہ کنٹنٹ ایک مہلہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کوئی مہلہ کوئی مہلہ کی اپنی ویچار دھالا کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کی سوچ کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے اس کی سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن میں تو سیدھی بات یہ کہتا ہوں آپ سوچ چھوڑ دیجئے کوئی مہلہ اگر ویشیہ بھی ہے تو کیا کسی کو یہ کہنے کا عدکار ہے کہ اس کا سارجنک منٹ میرے بات پوری نہیں ہوئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی مہلہ اگر پیشے سے ویشیہ بھی ہے کیا اس کو بھی کسی کو یہ کہنے کا عدکار ہے کہ وہ ویشیہ ہے سارجنک روپ سے اس کو اپمانت کرنے کا اور وہ تو ایک ابھی نیتری ہے میں کہہ رہا ہوں کسی ویشیہ کو بھی کسی مہلہ یا پورش کو اس طرح سے اپمان کرنے کا عدکار نہیں ہے لیکن مجھے مجھے احرانی یہ ہوئی کہ آپ کے پیشے سے آنے والی ایک مہلہ آپ نے اس کنٹینٹ پہ میرا فیلال سوال ہے آپ نے جو تمام سوال اٹھائیں میں ان سوالوں سے قطعی پیچھے نہیں ہٹوں گا وہ سب ہی سوال بی جے پی کی اپر وقت جڑیں گے میں ان سے پوچھوں گا کنگنا رونت کے پرانے بیانوں کا لے کر بھی پوچھوں گا لیکن مجھے احرانی آپ نے اپنے ایک اپنے ایک کو سٹار کے لیے بھی بولا ارمیلا ماتونکر کے لیے بولا بلکل بولا ہوگا وہ ایک صافت پانہ بلکل بولا ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے ٹکنی دکتی ہے ان سے اور اس کے بعد مافی بھی نہیں مانگتی میں کہاں بنا کر رہا ہوں پہلے مافی مانگنی چاہئے اور پھر ان کو ٹکٹ دیں چاہئے مانوی جی میں کہاں مانا کر رہا ہوں کیونہوں نے ایسا کہا ہوگا نہیں کہا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی یہ مات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سپریہ نے ایسا کچھ پوسٹ کیا نہیں کر سکتا آپ کی جو آپ کی thought process ہے میں اس سے قطعی deny نہیں کر رہا ہوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کنگنا کو لے کر کہ آپ نے جو تمام چیزیں کہیں نہ میں ان کا بچاؤ کر رہا ہوں لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی مہلہ کو لے کر اس طرح کی بھدی اوچھی ٹپڑی کوئی کرے کوئی بھی کرے چاہے ان کی ٹیم کا کوئی ہو کم سے کم حالانکہ جو انہوں نے بچاؤ میں میں کہا ہے میں اس پر بھی آؤں گا بھی لیکن ان کی ٹیم میں سے بھی کسی نے اگر اس طرح کی ٹپڑی کی ہے تو مجھے اس بات پر حیرانی ہے کہ کوئی مہلہ اس بیان کا اس بیان کو لے کر کے اس بیان کا ویرود کرنے کے بجائے اس بیان کو لے کر آپ پتی جتانے کے بجائے کنگنا رنوت کا آپ پرانی فائل کھولنا چاہتی ہیں کھولیے لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اس بیان کا بھی بچاؤ کرنے والے لوگ ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ ہیں میں آپ سے آؤں گا میں آ رہا ہوں شاہینہ جی شاہینہ انسی جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں شاہینہ انسی جی آپ کا ریاکشن بھی اور مانویت انیجہ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی کنگنا رنوت نے کئی آپتی جنگ بیان دیئے تو بی جے پی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پرانے آپتی جنگ بیان تھے آپ نے پھر سے ان کو ٹکٹ دے دی اور ان کے بیانوں کو سپریہ خیلے تو اپنا بچاؤں میں کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ان کے ٹیم نے کیا ہوگا یا کئی ہیک ہوا ہوگا یہ ان کو ابھی معلوم نہیں پڑا چوبیس گھنٹے میں لیکن ان کا مانویت انیجہ جی نے یہ ترک دیئے اب آپ بتائیے کہ کیوں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کنگنا رنوت کس طرح کے بیان دیتی رہی ہیں اشوک جی آپ نے مانوی جی کو بہت سمیں دیا اور وہ تمہیں میں انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ سکریہ شریڑ نے جو بولا ہے یہ ابھدر ہے گھٹیا ہے اور اور lowest of low ہے ابھی آپ مجھے ایک موقع دیجئے دیکھیں ہم تب مہیلا الگ الگ شیطر سے آتے ہیں کیا یہ سٹیریو ٹائپ کرنا ضروری ہے کہ کنگنا رنوت فلم جگت سے آتی ہے اس لیے وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے وہ ایسے بولتی ہے انہوں نے ایسا بولا انہوں نے ایسا پہنا انہوں نے ایسے کیا یہ سٹیریو ٹائپ کے بھار نکل کے آئیے اشوک جی آج مہیلا جو پروفیشنل فیل سے ہیں فیل سے ہو فیشن سے ہو جو وہ راجنیتی میں آتی ہے تو ان کے کام کے آدھار پہ انہیں جج کیجئے ابھی سب سے زیادہ افسوس جنگ بات یہ ہے کہ سپریہ شری نیت ایک مہیلا نیتری ہے وہ سویم ایک پروفیشنل ہے اور اس کے باوجود انہوں نے جو شبدوں کا استعمال کیا ایک اور نیتری کے لیے یہ شرنافنی نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہر ایک مہیلا کو اس سے سبق لینا چاہیے کیونکہ جہاں وہ کہتی ہے کہ منڈی کا ریت کیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے راجنیتک جیون میں یا پھر آپ کے ایک جنرلسٹ ہونے کے ناتے بھی آپ کے پورے جنرلی میں کہیں بھی ایسی ٹپنی ہوئی ہے ایک مہیلا کے لیے اور وہ بھی جب ایک مہیلا بول رہی ہے اتنا افسوس ہوتا ہے ابھی دیکھیں ان کا بچا وہ کہیں مافی تک نہیں مانگتی ہے جب بھارتے جنتہ پارٹی یہ مدہ کو اٹھاتی ہے تب وہ ڈیلیٹ کرتی ہے ٹویٹ اور کہتی ہے کہ میرے سوشل میڈیا ٹیم میں کسی نے کھلواڈ کیا میں پوچھنا چاہتی ہوں ہم سب راجنیتی میں ہیں وہ تو سوشل میڈیا انچارج ہے کانگریس پارٹی کے کتنا سمیل لگتا ہے آشوک جی پتا کرنے کے لئے کہ کس نے کھلواڈ کیا اور کس نے یہ سوچ کو پرکٹ کیا وہاں انہوں نے مافی تک نہیں مانگی شاینا جی شاینا جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شاینا جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ شاینا جی ایک منٹ میرے بات سنیئے میں یہ کہہ رہا دیکھئے سپریہ شینیت نے جو ترک دیا ہے یا وہ جو ترک دیا یا کترک دیا وہ آپ لوگ تائی کیجئے ترک ہے کترک ہے میں اس کو لے کر اس میں ان کے بچاؤں میں جھول اس میں کئی سالے جھول ہے میں اس جھول میں آوں گا مجھے اس پر کوئی اعتراض لیے اس پر بھی چرچہ ہونی چاہیے مانوی جی نے بھی یہ بات اٹھا اس لئے اس میں اس وشے سے نہیں بھاگوں گا میں اس وشے پر میں ضرور آوں گا جو انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے کہا کہ ہیک ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ میری ٹیم ہینڈل کر رہی تھی ان سب چیزوں پر آوں گا لیکن فیلحال جو ہے کنگنا رونات کو لے کر کچھ سوال مانوی جی نے اٹھا ہے میں چاہتا ہوں ان پر بی جے پی کا پکش کیا ہے کنگنا رونات نے آزادی کو لے کر جو ایک بیان دیا انہوں نے جا ارمیلا ماتونڈ کر کو لے کر اپنی کو سٹار کو لے کر کچھ بیان دیا تو وہ سارے بیان بھی بیوادید بیان ہے تو مانوی تلے جانے کا پھر یہ سارے بیان بھی کنگنا رونات کے بیان ہیں اشوٹی آپ یا مانوی جی کیریکٹر سرٹیفکٹ نہیں دے رہے ہیں کنگنا رونات کو جو سپریہ جی نے کیا وہ کیریکٹر اسیسنیشن تھا جو انہوں نے ان کے باڈی پارٹس کے اوپر اور ان کو ابجیکٹی فائی کیا رہی بات کنگنا رونات نے شاید اپنا بیان دیا ہوگا آزادک کو لے کے پھرجا تنتر لوگ تنتر میں وہ ایک ان کی ٹپنی ہے کیا ہم اس سے سہمت ہے یا نہیں سہمت ہے اس کے اوپر چرچہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن یہ بولنا کہ منڈی میں آپ کا ریٹ کیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے ابھدرہ کوئی بھی ٹپنی ہو سکتی ہے کوئی بھی مہیلا کے لئے آج آپ اپمان کی بات کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ مہیلا مہیلا کا سمرتن کرے the cause of the woman is much more than that of the politics یہاں کوئی راجنیتی نہیں ہے یہاں کوئی مہیلا اپنے پروفیشن کو چھوڑ کے راجنیتی میں سکریہ روپ سے ساماجی کام کرنا چاہتی ہے اور میں گرف سے کہتی ہوں کہ ہمارے نیتا موڈی جی نے کتنے سارے مہیلاوں کو موقع دیا ہے آج سندیش کالی میں ہم سب جاتے ہیں کہ پاترہ جی اتنے پریڑنا کے سوتر ہیں ان کا بھی سٹوری بہت میں اس کو بھی شاہینہ جی میں اس کو بھی سنواؤں گا میں اس کو سنواؤں گا اپنے پروگرام میں ضرور کیونکہ آج میں اس کو بھی سنانا چاہتا ہوں بدان منتری نے جو بات کی لیکن لیکن آپ کی ایک بات سے میں پوری طرح سا ایسا ہے میں توں آپ نے کہا کہ شاہینہ ان سی نے جو ماف کیجے گا آپ نے کہا سپریہ سینیج پوسٹ کیا اس سے بھدہ کچھ نہیں ہو سکتا اس سے بھدی ٹپڑی ہے اور اس سے بھدی ٹپڑی کانگلیس کی ایک اور نیتا کی ہے ایس ایچ آئیر کانگلیس کے کسان جو ہے وہ پرکوشٹ کے کچھ لیتا ہیں ان کی ٹپڑی وہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا ابھی تو ہم نے وہ چرچہ کر لی لیکن ایس ایچ آئیر کیونکہ جب راحل گانڈی نے بھی شکتی کو لے کے شبدوں کا درپیوگ کیا جو مہیلا درگا سرسوٹی لکشمی ہیں وہاں شکتی کو لے کے انہوں نے اپنا کچھ کہا یہاں ہم نے دیکھا ہے بار بار repeat offenders جو مہیلاوں کو سمما نہیں کرتے ہیں اور ان کے نیتا گن چپ رہتے ہیں میں ان کو کوئی سلاہ نہیں دے سکتی میں صرف کہہ سکتی کیونکہ ہمارے پردان منطری نے ٹرپل طلاق ہو یا مہیلاوں کو لے کے اتنے یوجنا جو گوشت کی ہے اس سے ہمارے زندگی میں صحیح میں ہم ششکت رہے ہیں لیکن شاینہ جی راہل جی ایک منہ ڈکیے گا میں آ رہا ہو شاینہ جی ایک سوال آپ سے اور بھی ہے کیونکہ آج ہی جب یہ سارا ویواز چل رہا تھا تو اسی بیچ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیی تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے دلیب گوشت کے خلاف کیا کاروائی بی جے پی کر رہی ہے دیکھیں اشوک جی تو رانگز ڈونٹ میک ارائٹ اور میں ضرور کہوں گی کہ دلیب گوشت جی کا جو بیان تھا اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکس تھا جہاں ممتہ بینے جی کہتی ہے کہ میں گوہ کی بیٹی ہوں میں یہاں کی بیٹی ہوں وہاں کی بیٹی ہوں یہ ایک راجنیت کومنٹ تھا تو پلیز اس کو اس پری پیچ میں دیکھیں تو بہتر رہ گا لیکن میں نے نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط اور ہم کون ہے جج کرنے کے لئے ہم صرف یہاں چرچہ کر رہے ہیں مہیلا کا اپمان مہیلا کا سممان اور سپریہ شریعت نے یہ ٹروفی لے لیا ہے ان کے لئے اور کانگریس پارٹی کے لئے کیونکہ یہاں شکتی کا اپمان ہوا ہے یہاں نیتاؤں کا اپمان ہوا ہے یہاں ہر ایک مہیلا ناغلک کا اپمان ہوا ہے راہل کاجلہ جو کسی بھی سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ بھی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہیڈ ہوتا ہے ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح پوسٹ کرنے کیسے پوسٹ سے بچنا ہے کس طرح سے اٹیک کرنا وہ لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں تو جو لوگ جو وقتی جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پارٹی میں لوگوں کو ٹرینڈ کرنا ہے کس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ کرنی ہے اس کے سوشل میڈیا سے اس طرح کی پوسٹ ہو جائے تو پھر یہ کیا دکھاتا ہے اشوک جی واسطہ میں یہ چنتہ کا وشہ ہے اور چنتہ کا وشہ اس لیے ہے کہ جو بھارت جنتہ پارٹی اپنی ایجنسی کو ہمارے دیش کی ایجنسی اس کو بہت پرو ایجنسی کرتی ہے وپاکش کے نیتاؤں کے خلاف وہ چوئیس گھنٹے بیٹ چکے ابھی تک یہ نہیں پتا لگا پائی جب توقریہ شرنے جی سائی لائن کسے کر دیتی ہے جب دیش کے پردھان منطری پچاس کروڑ اور سو کروڑ کی گرر فرنڈ کی بات کر رہی تک تب کیا اس مہیلہ کا اپنا نہیں ہوا تھا جس نے پورا جیون اس دیش کے لئے تیاغ دی تھا جب کنگ نار نوٹ ممبئی کو پیوکے سے تلنا کر رہی تھی تب کیا ممبئی میں رہنے والی مہیلاؤں اور بیٹیوں کا اپمان نہیں ہو رہا تھا جب بارڈر پہ میری پنجاب اور ہریانہ کی بہنیں بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں کنگنا رنوٹ آتنکوادی کہتی ہے تو کیا ان مہیلاؤں اور بیٹیوں کا اپمان نہیں ہو رہا تھا عشوک جی جب بھارتے جنتہ پارٹی کو کمپنیز کو ایکسٹرورٹ کرنا ہوتا ہے ان سے پیسہ نکالنا ہوتا ہے تب تو ای ڈی اور سی بی آئی ترنت پہنچ جاتی ہے لیکن اتنا سمیں بیٹ گیا اور ان کی اتنی بڑی نیتہ کنگنا رنوٹ جی کے لیے ایسی بات ہو جاتی ہے اور ابھی تک بھارتے جنتہ پارٹی کے نیتہ جو ہوم منسٹر ہیں جو دلی کے نیتہ وہ یہ نہیں پتا لگا پھر یہ ٹویٹ اور یہ انسٹاگرام راول ہے آپ پر یہ راول ہے آپ پر ایک جھول ہے اس طریقے کی بات اس طریقے کا اگر کومنٹ دیش کی کسی بھی بیٹی کے اوپر کسی بھی بہن کے اوپر اگر کوئی بھی کرتا ہے تو وہ بہت گلت ہے اور مافی یوگ یہ نہیں ہے اور اس پرکار کی جو سنسکرتی ہے یہ بھارتے جنتہ پارٹی سے نکل کر کے آتی ہے جو پارٹی برشبوشن چھرن سنگھ جیسے بلاتکاریوں کو ابھی تک اپنی پارٹی سے نہیں نکال پائی وہ پارٹی دوسروں کو سیٹ دے یہ ایک خاصی قد بات ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آشوک جی اوکے لیکن ایک جھول ہے جو آپ نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو تمام چیزیں ہیں ان پر ایک راجلی تھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہو اس میں کوئی اتراج نہیں لیکن اس میں ایک جھول ہے آپ نے جانچ ایجنسیوں کی بات کی اور میں آپ کو جو میرے پاس جانکاری ہے اگر آپ میں سے کسی کے بات جانکاری ہے میرے سے زیادہ جانکاری ہے تو مجھے ضرور کریکٹ کریں میرے پاس جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک سپریہ شینیت نے اس کو لے کر کوئی پولیس کمپلین فائل نہیں کی ہے اور اگر کوئی بھی جانچ ایجنسی تب جانچ کرتی ہے جب آپ کوئی پولیس کمپلین فائل کرتے ہیں میں اگر اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ میرے ہیک ہوا یا میرے ایکاؤنٹ میں کسی نے غلط وہ کر دیا جب تک میں اس کی کمپلین ہی نہیں ڈالوں گا تب تک جو ہے کوئی بھی جانچ ایجنسی آ کر میرے اس کو کھنگا لے گی نہیں میرے اس کی جانچ نہیں کرے گی تو ابھی تک جو میرے پاس جانکاری ہے سپریہ شینیت بھلے کہہ رہے ہیں سنیے ارے سنیوں تو میری بات میری بات سنیے نا میری بات سنیے نا میں کیا کہہ رہا ہوں میں میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے کہ جانچ کیوں نہیں کری میں اس کو لے کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو لے کر سب سے بڑی بات ہے کوئی بھی ایجنسی جانچ یہ ایسے آپ قانون کے جانکار ہیں آپ اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ میرے گھر میں اگر کچھ ہو رہا ہے اگر میں جا کے کمپلینڈی کروں گا تو آپ جاچ ایجنسیاں میرے گھر میں میں کوئی ڈاکا نہیں ڈال رہا ہوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوں کہ میرے پاس آکے لوگ جاچ ایجنسیاں جاچ کریں گی یہ تو اتنی تو قانون کی ابھی سنیے راہل کاجلہ سنیے اگر ابھی جو ہے آپ کے سوشل میڈیا ہینڈل کی اگر کوئی جاچ ایجنسی جاچ کرنے لگے گی تو آپ توراں چھاتی پیٹتے ہوئے کہیں گے کہ اس دیش میں آپات کال آ گیا جی دیکھو جی آگوشیت آپات کال آ گیا اس دیش میں کچھ بھی سرکشت نہیں ہے میرا سوشل میڈیا ایکاؤنٹ کی جاچ ہو رہی ہے تو یہ دبل سٹینڈر راہل جی نہیں ہو سکتے میرا صرف اتنا کہنا ہے سنیے میرا صرف اتنا کہنا ہے دو چیز دیکھئے میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایلیکشن کمیشن کے پاس اگر آپ کوئی بھی ہیٹ سپیچ دیتے ہیں تو ایلیکشن کمیشن کے پاس آپ کو اتنا پتا ہوگا راہل جی راہل جی آپ کو معلوم ہوگا نہیں تو ایف آئی آر راہل جی اس پر نہیں سوشل میڈیا پر آپ مجھے گالی دے اس کو لے کر ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے ایسے تو سنیے راہل کاجلا سنیے سنیے راہل کاجلا بڑی ہلکی بات کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں ہر کسی کو سوشل میڈیا پر لوگ گالی دیتے ہیں اور اس کا مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں نہیں نہیں آپ یہ مانتے ہیں سلینڈر آپ یہ مانتے ہیں سلینڈر ہوا آپ یہ مانتے ہیں سلینڈر ہوا تو آپ یہ مانتے ہیں سلینڈر رینگویج تھی اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے لیے اگر کوئی بھی کوئی ویکتی افمان جنر بھاشا لکھتا ہے تو آپ جو لیگل پروویجنز ہیں جو سلینڈر اور لیبل کے انڈر آتے ہیں ان کے انڈر ایف آئی آر درج کر رہا سکتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں سپریہ شنید کے خلاف ایف آئی آر بی جے پی درج کر آئے ٹھیک ہے یہ میں بی جے پی سے پوچھوں گا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہنہ جنس کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا رہا ہوں دیکھئے میں نے پہلے ہی کہا کہ جھول کا اس پورے معاملے میں جھول یہ ہے جب یہ پورا معاملہ جب ان کے جب ان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے جب سپریہ شنید کے سوشل میڈیا ہینڈل سے پوسٹ ہوا اس کے تین گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد جب یہ وائرل ہو گیا تھا اس کے بعد سپریہ شنید بچاؤ میں آئی ایک بڑی بات یہ ہے تین گھنٹے تک ان کو کچھ پتا نہیں چلا وہ سوشل میڈیا ٹیم کی جو ہیں وہ وہ ان کی انچارج ہیں ایک بات دوسری بات ان کا پہلا ریاکشن تھا میرا سوشل میڈیا ہیک ہو گیا اس کے بعد ان کا دوسرا ریاکشن تھا کہ یہ کوئی اور ہینڈل کر رہا تھا اور شاید اس نے کر دیا لیکن ایک بات بڑی تیہ ہے کہ کوئی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کانگریس کی سوشل میڈیا ٹیم میں پچاس ہزار لوگ ہیں تو پچاس ہزار لوگوں کے پاس سپریہ شنید جی کے ایکاؤنٹ کا جو پاسورڈ ہوگا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ پچاس ہزار لوگوں میں ان کو تلاشنا پڑ رہا ہے اگر کوئی نیتا ویسٹ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک ویقتی کو یا دو ویقتیوں کو پاسورڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرا سوشل میڈیا دیکھئے تو اس میں کوئی چوبیس گھنٹے میں آپ ڈھونڈی رہے ہیں کہ کس نے کیا تو یہ ترک جو ہے یہ جمتا نہیں لیکن آپ نے کہا بی جے پی کروائے وہ آپ کی بات چلو ٹھیک ہے میں شاہر نیجی سے پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد میں آتا ہوں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ یہ جو کچھ ٹویٹ ہوا ہے یہ جو انسٹرگرام پہ پوسٹ ہوئی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ اپمان جنک ہے لیکن مت بھولیے میں جب آؤں گا امبر زہدی آپ کے پاس تو یہ پورا پیٹن دکھ رہا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہوا ہے پوسٹ یہ پورا پیٹن ہے کانگریس کے نیتا جو ہے اہیر کرتے ہیں سپریہ شنیت کرتی ہیں میڑال پانڈے کرتے ہیں اور ایسے کئی پوسٹ جو ہاں اس طرح کے آتے ہیں تو پورا ایک پیٹن دکھ رہا ہے کہ ایک پیٹن کے تحت جو ہے یہ ہوا کہ اسی طرح کا منڈی اور منڈی کے ساتھ بھاو اور منڈی کے ساتھ وہ شبد جو ہم میں استعمال نہیں کر سکتا اس کو جوڑ کر پورا پیٹن دکھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ہوا پورا پیٹن ہے اس کے پیچھے کیا ہے آؤں گا اس پر اس بریک کے بعد سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا اب لون پروسیسنگ میں اتنی دیری یہ زبنا تم سے نہیں ہوگا لو تم ہی کر لو دیکھو تم چھوڑ پوڑا لیکن ادھر آؤ کیا بات فانانشل آسزز کا پرمان دین رہا ہے اس واجہ سے لون اٹکا ہے دیکھو اکاؤنٹ ایگریگیٹر سے چھڑ اکاؤنٹ ایگریگیٹر بینک ستیادی کے پاس اپلبد آپ کی وطیع جانکاری کو آپ کی سپشٹ سیمیتی سے رنے دینے والی وطیع سنستھاؤں سے ساجہ کرتا ہے پاپا ایڈو سو ایزی روی آئے کہتا ہے جانکار بنی سترک رہی ہے لائف میں فنانشل آزادی کے لیے این پی ایس ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فنانشل آزادی رہے جاری این پی ایس سے آج ہی کرے تیاری این پی ایس ضروری ہے پانی کے مہت اپر پرچاری کرنے کے لیے ہماری کمپنی دھانو کا ایگریگ ٹیک نے نعرہ دیا کھیت کا پانی کھیت میں گاؤں کا پانی گاؤں میں ویس جل دیوست پر ایک پہل کریں بچائیں پانی کی ہر بھونڈ سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو ونڈر کی جب فرق نظر آئے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے کہ انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے آئی پی ایکس لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا کیا پھر کوئی گیرانٹی ریٹرنس پالی سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسیشن کھل گیا سکسسس سٹارٹ اپ ایڈوائزری ان پر ہم چرچا کر رہے ہیں کہ کس طرح سے شالینتہ چھوٹ رہی ہے مریادہیں ٹوٹ رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے کیسی چیزوں کی پنرہ ورطی ان سب پر چرچا کر رہے ہیں کنگنا رونالت کا معاملہ ہے دیلیب گوش کا معاملہ ہے دکشن سے بھی کئی نیتاؤں نے پردھان منطری کو لے کر ایک بار پھر سے اپمان جانک جو ہیں بیان بازی کی ہے ان سب پر چرچا کر رہے ہیں چار میوان میرسا جنے ہوئے ہیں شائنہ انسی جنے ہوئے ہیں بی جے پی سے راہول سنگھ کاجلہ ہیں کانگریس کے ایڈوان نیتہ ہیں مانوی تنیجہ ہیں موڈال ایڈیکٹر سے امبر زیادی ہیں سامہ جی کارے کرتا امبر جی میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے شائنہ جی جلدی سے ایک کیوک رسپونس چاہتا ہوں آپ کا راہول جی نے کہا کہ بھئی بی جے پی اس کو لے کر کیوں نہیں کمپلینٹ کروا دیتی آپ کچھ جاب جائیے اس طرح کا اپمان جانک پوسٹ ہوئی ہے بی جے پی کو اس کی کمپلینٹ کروانی چاہیے لیکن بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے پاس دو چیز ہے بولنے کے لئے ہمارے پاس ایک پردان منتری ہے جو صحیح معنی میں مہیلاؤں کا سمان کرتے ہیں آپ چھپر تلاک سے لے کے یوجنائیت کو دیکھیں جندھن ہو مدرا ہو اجولہ ہو آواز یوجنہ سوچالے تب پردان منتری مودی جی نے ہمیں شکشت سرکشت آپ میں ندھر کیا ہے اور الگ الگ مہیلاؤں کو موقع دیا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں جو بھاشن انہوں نے دیا لال کلہ پہ کیونکہ وہاں ایک چیٹ پشت ہے ہی وارکس دے ٹاک رہی بات کانگریس پارٹی کی ان کی تو نئیہ ڈوب چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چار جون کو اشوک جی جب آپ اور ہم پورے الیکشن جزلٹس پہ چرچہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا بھاری تعداب میں مہیلاؤں لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہوا میں نے سنا آپ کا سوال آ رہی ہوں وہاں میں نے صرف ایک پری کارسر یعنی کی جو بولا ہے مہیلاؤں کو ششکت رکھنے کے لئے وہ بھاگتے ہیں جنتہ پارڈی کے طرف سے میں نے رکھا ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ کیا ہمیں ایف آئی آردرز کرنے کی آوشکتہ ہے ہمیں کچھ کرنے کی آوشکتہ ہے ہی نہیں کیونکہ جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے پرک رہی ہے اور جنتہ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی کوئی بھی یعنی کی کوئی فلم کی فرکرنٹی سے آئے کیا کوئی انیا شیطر سے آئے اور وہ راجنیتی میں سکریہ روپ سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ریپورٹ کارڈ وہ جنتہ بناتی ہے ووٹر تیہ کرتی ہے کس کو ووٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں تو جو نکاراتمک راجنیتی کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے یہ مورل رسپونسبلٹی بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہے مورل رسپونسبلٹی ہے سپریہ شری نے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتی ہے اور پانچ منٹ لگتا ہے پتہ کرنے کے لئے کہ کس نے کھلواد کیا جو کسی نے کھلواد کیا سب سے آسان ایکسکیوز یہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں بیچاری ہوں آپ دیکھیں کسی نے کھلواد کیا میں کبھی نہیں سوچ سکتی ہوں ارے آپ لیڈر ہیں آپ کے ٹیم کے آج کوئی بھی لیڈر اپنے ٹیم کے سبھی کارے کرتا کو کیسے لاغو میں آتے ہیں کیسے سوچ وچاردارہ آئیڈیالوجی پہ چرچہ ہوتی ہے یہاں کانگریس کا کچھ بچائی نہیں تو میں زیادہ ٹپنی نہیں کنا چاہتا ہوں میں مانوی جی آپ کے پاس اس سے پہلے میں عمبر زیدی کے پاس لگے اس لئے پہلے سیدھا ان کے پاس جاروں اس کے بعد میں آپ کو رسپونڈ کرنے کا موقع دوں گا عمبر زیدی یہ پیٹرن اس میں دکھتا ہے یہ کیا دکھاتا ہے کیونکہ پھر کہہ رہا ہوں مرنال پانڈے ایس ای احیر کانگریس کے نیتہ سپریہ شینیت ایسے اور کئی سارے پوسٹر ہیں لیکن یہ تین بڑے نام ہے اور مجھے انہیں سب سے زیادہ ہے رہنی تو مرنال پانڈے کا ٹویٹ دیکھ کر ہوئی وہ شیوانی ایک بہان ساہتکار کی بیٹی ہیں اب مجھے بھی معلوم آج شیوانی جی کی آتما جو ہے کیا سوچ رہی ہوگی جب انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوگا اوپر سے تو جو بلکل اور یہی ایک ڈیٹیلڈ میرے ٹویٹ ٹویٹر پہ بھی کی ہے کہ وہ کس طرح سے مجھے خود ایک بڑا سرپائز لگا کہ مرنال پانڈے ایک ایسا نام ہے کیونکہ وہ ورشت سمپادک ہے مہیلہ ہے بیچارک مدبید ہو سکتے ہیں رانیتک مدبید ہو سکتے ہیں لیکن مہیلہوں کے لئے اس طرح کی باشا کا اور اس طرح سے منڈی کا ڈسکرپشن ایک مہیلہ کا ڈسکرپشن وہ اس لیے کیونکہ ایک مہیلہ اپنی ایٹیڈ ہے ووکل ہے سیلف میڈ سٹار ہے اب ذرا سوچیں شوک جی منڈی سے کنگر اراد کی جنگہ کوئی اور مہیلہ ہوتی تو کیا اس طرح کا اس طرح کے شبدوں کا استعمال سپریہ شرینیت کی طرف سے ہوتا تین گھنٹے کے باد وہ صفائی دیتی ہیں بلکہ اپنی شبدوں بلد جاتی ہیں پہلے کہتی ہیں کہ میرا ایک آنٹ ہے پھر اس کے بات کہتی ہیں کہ پیرڈی ایک آنٹ سے کچھ پوست ہو ہاں سے اٹھا کے کسی نے پوست کر دیا ہمارے پاس بھی ٹیم کام کرتی ہم سب جانتے کہ سوشل میڈیا کا ایکسس ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا گرافکس ٹیم الگ ہوتی ہے اپلوڈ پوست کرنے کے لیے لوگ الگ ہوتے کونٹ رائٹنگ الگ ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون پوست کر رہا ہے ان کو پتا ہے کہ کس نے پوست کیا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے لیکن کہیں پہ بھی ان کو کہیں بھی گلانی نظر نہیں آرہی تھی کہیں پہ بھی انہوں نے مافی جیسا شب دستمال نہیں کیا اور جس طرح سے میں ہمیشہ ان کے ساتھ بہت سارے ڈیویٹ میں رہی جس طرح کہ وہ ابھدر بھاشا اور دوسروں کی پرتی وہ مانسکتہ رکھتی ہیں ہر ایک انسان کو چھوٹی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور بہت ہی باتتمیز قسم کی مہیلہ ہے وہ پرسنلی بھی آف ریکارڈ آلسو وہ ہمیشہ ہر کسی سے باتتمیز سے بات کرتی ہیں تو ایسی مہیلہ سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ ٹویٹ ان کے ہی کہنے سے یا ان کے ہی ایک سسٹم کی بات کریں ایک دم سے جو ایک سامو ہی کانگ کی اوپر ایک پورا تنہ سے اٹیک کیا گیا ہے یہ اس مانسکتہ کو درش آتا ہے کہ مہیلہ کے پرتی کس طرح کی مانسکتہ رکھتے ہیں پریانکا گاندھی کی بات کریں پریانکا گاندھی وادرا جو لڑکی ہوں لڑ سکتی ان کی نعرہ لگاتی ہیں لیکن آپ تک چپ ہیں مہیلہ نیتری کے دورہ آپ کی بہت بڑی سپوکس پرسن ہے سوشل میڈیا کی وہ پوری طرح سے ساری چیزوں کو تیع کرتی پرواکتاؤں کی ٹریننگ دیتی ہیں اتنا ابھدر شبدوں کا استعمال ایک دوسری نیتری کیا جاتا ہے اور آپ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی غدام نہیں اور بھائی صاحب راہل صاحب کہہ رہے تھے بی جی پی کو نشکاسد کا دینا چاہیے تو آپ دکھائیے کہ آپ کتنا محبت کی دکان کرتے اور مہیلاؤں کے پرتی آپ کی مانسکتہ کیا ہے آج ہی اسی وقت ہو جائے کہ آپ واقعی میں محلاؤں کے پرتی مانسکتہ رکھتے لیکن کانگریس کا اعتحاس رہا ہے کہ وہ محلاؤں کو ہمیشہ سے ہمیشہ سے اپمان کرتے ہیں محلاؤں کو ہمیشہ ان کو اداس کرتے لیکن لیکن امبر زیدی نہیں لیکن امبر سمجھ بھی نہیں آتا کس تمام پولٹیکل پارٹی آپ نے ایسے نیتاؤں کو سہن کیسے کرتی ہیں محلاؤں کے لیے ایک پوروش وادی مان سکتہ اور اس کو فالو کرنے والی اور اس پورے طرح سے پالن کرنے والی اور اس پر جنڈا برداری محلائیں کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کیونکہ کسی بھی راجنیتی پارٹی میں محلاؤں کو لے سب سے زیادہ راجنیتی محلائے بیان دی جاتے لیکن جب بھی محلہ برودی اس طرح کا بیان آتا ہے اس کو محلی پر خارج کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کسی قیمت پر راجنیتی میں جگہ نہ ملنی چاہیے کہیں بھی بھی ایک بلکہ شاہینہ جی میں پہلے مانوی میں آپ کو موقع دوں گا مانوی جی ایک بات شروع میں جو بات کہی وہ اس کے سندر بھلگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے بھی ایک سوچ ہے جس کو لے کر بہت سارے لوگ سہمت ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ کہ کسی محلہ کی سوچ کو لے کر ایک پرہار کرنا ایک بات ہے اگر سپریہ شنیت یا کانگریس کے نیتا یا مرنال پانڈے جو بھی ہیں ان کے ان بیانوں جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو لے کر ان پر اٹیک کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک اچھی سوست بحث ہوتی اور شاید ایک موقع ملتا کی بھائی دیکھئے یہ تو آزادی کو لے کا اس طرح کے بیان دیتی یہ سب چھوڑ کر ان کو ایک ایسے پیشے سے جوڑنا جس پیشے سے آتی بھی نہیں ہے اور جو پیشہ بڑا نکشت مانا جاتا ہے اور ایک مہیلہ کو لے کر ان کے بھاؤ چلیے مانا کی اب ہی کہہ رہی ہیں ان کی صفائی ہے باقی لوگوں کا کیا کریں گے میں کہہ رہا ہوں ایسا ایک نہیں ہوا ایسے کئی ہوا جس میں ایک کانگریس کے گجرات کے نیتا ہیں اور دوسری میران پانڈے ہیں جو آج کانگریس کے اخبار کی سمپاد ہیں بلکل صحیح آپ یہاں پہ سیلیکٹی اپروچ کیوں کر رہے ہیں تو مہیلہ کا سممان جب ہوتا ہے بھارت جلتہ پارٹی کی تو اکثر زمان لڑکھڑائی ہے کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کسی کی ماں کو بول دیتے چرسی گاؤ کبھی یہ جیسے نیتیش کمار نے بیان دیا تھا کچھ مہینے پہلے اس وقت سب لوگ ہنڈن کر رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں نیتیش کمار کو اپنی پارٹی میں انہوں نے سکر بھی دی نیتیش دی دیا انہیں کے نیتا کبھی کہ دیتے ہیں مہلا کو یہ ریب جیس پہن کر آگئی ہے کس طریقے کا یہ fashion carry کر رہی ہے تو ان کے بیان کو بھی آپ سیلیکٹیو رکھتے ہیں آپ صرف کانگرس کے بیان دیکھتے ہیں جیسے ان کو بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی جو چینل میں بیٹھے وئے ہیں ان کو ہمیسے سیلیکٹیو ہی سنائی دیتا ہے کانگرس نے کیا کیا اور جو مہلا کی پیڑت ہے مہلا کا درد ہے جو دکھ ہے وہ سیلیکٹیو دیکھتا ہے ان کو کارلا کی جو لڑکیاں ہیں کارلا کی جو ماری بہن تھی ان کا درد رکھ رہا تھا جب کارلا کیونکہ میں فلم سے آتی تو یہاں میں آیٹ کرنا چاہتی ہو جب کارلا سٹوری آئی تو نے نے بہت موال مچایا کہ کارلا سٹوری آنے چاہیے بھار جب اس کے فیٹ سٹھیف نہیں تھے پھر ان نے کہا کارلا جو لڑکیاں ہیں ہمیں ان کا بہت درد دکھتا ہے وہ بہت پیڑک تھی لیکن اسی وقت ہماری بہنے ہیں جو ہمارے دیش پر نام روشن کر کھائیں میڈے جیت کھائیں جنتر منتر پر بیٹھ نہیں تھی ان کا درد ان کو نہیں دکھا اور ابھی تک انہوں نے اس چیز کا کوئی action نہیں لیا دوسرا ادھارم میں دوں گی منی مانوی تو سوال مانوی سوال یہ بھی ہے جب سیلیکٹیو اپروچ کی بات کرتے ہیں تو سیلیکٹیو اپروچ تو ہر جگہ دکھتی ہے کشمیر میں جو محلاؤں کو جب آرے سے ان کو نروس کر کر ان کو چیر دیا گیا تھا میرے بات سنی مجھے بھی کہنے دی آپ نے کہا میں سچی گھٹناو پر بنی فلم تھی آج سندیش خالی مجھے کہنے دی میں آپ کو بین روکے ٹوکے بولنے دیا دوسری طرف سندیش خالی میں جب یہ سب کچھ ہوا اس کو لے کر آج بھی جو آپ نے بات اپروچ ہو سکتی ہے لیکن سیلیکٹیو اپروچ یہ بھی تو ہے جب آپ نے سیلیکٹیو اپروچ کی بات کی تو میں نے سیلیکٹیو اپروچ کی لے آپ کو آئی نہ دکھایا میں نے سوالہ بھی نہیں پوچھا کیونکہ آپ نے جو سیلیکٹیو اپروچ کی بات کی شاہین انسی اس پر رسپونڈ کریں گی لیکن میں یہ بتا رہا کہ جو لو کشمیر کیلر فائل کو لے کر رہے تھے وہ کشمیر فائل پہ بھی ویرود کر رہے تھے جبکہ کشمیر فائل میں مہیلاوں کے ساتھ جو کچھو دکیو ریکارڈ میں اور وہ سندیش کی جاتی ہے مہیلاوں کو لے کے وہ غلط ہی ہے غلط غلط ہے صحیح ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ادھارن آپ نے دیئے کبھی کبھار وہ ایک پرش پردان مانسکتہ سے اُبھر کے آتا ہے جہاں ایک پرش ایک مہیلا کے بارے میں کچھ غلط بولے ہم نے دیکھا ہے سماج وادی پارٹی ملائم سنگ یاد ہو یا بہت سارے ریپیٹ اوفینڈر میں اس پردہ میں نہیں جاری ہوں لیکن میں ضرور کہوں گی یہ شاید پہلی بار ہے جب ایک مہیلا نے مہیلا کے لیے ایسے گمبیر شبدوں کا استعمال کیا ہے جو جو ایک بھو ہے راج نیت بھو جو ایک شریعت رہے کانگرس پارٹی کی اور اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے وہ کوئی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو میں صرف آپ سے بنانتی کروں گی مدے سے نہ بھٹکتے ہوئے ہم چرچہ کریں کہ راحل گاندی نے کیا بولا تھا ممبئی میں کیا بولا تھا شکتی کو لے کے ساتھ ساتھ کیا بولا تھا حالی میں جیسے ہم بولتے ہیں کہ شکتی یعنی درگا سرسوٹی لکشمی وہاں انہوں نے شکتی شکت کیسے دروپیو کیا تاکہ محلہ کو اپمان ہو پردھان منتری دوسرے ہاتھ چپل تلاک ہو یا یوج جہاں محلہ شکت بنے آتما نربھر بنے آج جب ہم اجوالا کی بات کرتے ہیں آج جب ہم آواز یوج سوچالے کی بات کرتے ہیں مدرہ بینکنگ آلی یوش مان بھارت اتنے سارے یوج ہیں جہاں محلہ وں مجھے لگتا ہر ایک محلہ کو اتنا بھاولہ کے ساتھ محسوس ہوا جب پردھان منتری نے ان سے بات کی اور کہا کہ آپ نے ہمت جت آیا تو پلیز جج اس فور آو ورک اوکی میں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد میں وہ جو پردھان منتری کا جو سنباد تھا میں وہ میں آ چکا ہے اس سے پہلے وہاں پر پشن بنگال کی پولس کوئی کمپلین نہیں لکھ رہی تھی محلاؤں کو جو ہے ان کی سندرتہ کے آدھار پر ان کے دھرم کے آدھار پر ان کو سیلیکٹ کیا جاتا تھا سیلیکٹ کر کے ان کو تی ایم سی دفتر میں بلوائے جاتا تھا رات سب کے جس نے آواز اٹھائی وہ محلہ آج بی جے پی کی طرح سندیش کالی میں وہاں پر اب کینڈی ڈیٹ ہے پردان منطری نے آج اس سے فون پر بات کی میں آپ کو سنواؤں گا اور باقی مددوں پر موسم کو اپنے پیشن کے بیچ جو نہیں آنے دیتے میں ان کا فان میری طرح SBI بھی آپ کا فان ہے اس لئے SBI آپ کے لئے تھوڑی ایکسٹر محنت کرتا ہے تو ایکسیلنٹ کسٹمر سروس اسسسٹنس تو ایمیس ایمیز اور تیکنولوجی درون بانکنگ سلیوشنز گھر چھوڑ دوں SBI بدل رہا ہے کیونکہ ہم ایک بدلتے دیش کے فان ہیں SBI دیش کا فان پانی کے مہت پر پچاری کرنے کے لئے ہماری کمپنی دھانو کا ایگری ٹیک نے نعرہ دیا کھت کا پانی کھت میں گاؤں کا پانی گاؤں میں ویس جل دیوست پر ایک پہل کریں بچائیں پانی کی ہر بھونٹ سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو ونڈر کی جب فرق نظر آئے ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا لائف میں فنانشل آزادی کے لیے NPS ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فنانشل آزادی رہے جاری NPS سے آج ہی کرے تیاری NPS ضروری ہے آپ نے کی RBI کرنا ہے دیجٹل پیمنٹ اپنا اور کو بھی سکھاؤ سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو ونڈر کی جب فرق نظر آئے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا بشیر ہٹ جو سندیش خالی کا شیطر ہے بشیر ہٹ لوگ سبا شیطر میں آتا ہے اور پردان منتری نریند موضی نے آج ریکھا پاتر سے فون پر بات کی جب انہوں اپنا نومینیشن پیپر داخل کیا کیا کچھ سمباد ہوا جرہ آپ کو سنشیپ میں سنواتا ہوں لگ رام جی ہمارا ساتھ ہے اور رام جی کا ہاتھ ہمارا سر پہ ہے ریکھا جی مجھے آپ کا میسیج ملا تھا میں اتھا سمبو کوشش کرتا ہوں بی جی پی کار کرتا رہوں میں جانتا ہوں آپ بنگال کی بیپر راجلیت پرشتی میں پرچار کر رہی ہیں جب پرشتی سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا پورا چطر سمجھنا چاہتا ہوں ہم چاہتی پورا سرکس ساتھ بوٹ دے پائے ہم بوٹ دے پائیں گے سامنس کلی کی مہ بین اور بھی خوش ہوگا اور آپ بہت بہت دنیواد کیونکہ آپ ہمارے ساتھ آئی مجھے پورا وشواس ہے آپ کی بات الیکشن کمیشن تک جرور پہنچے گی اور الیکشن کمیشن سبھی مطدات مطدان کر پائے اس کے لئے پورا پربند کرے گا اور الیکشن کمیشن نسپکش مطدان ہو اس کے لئے ہمیشہ پرتیوت ہوتا ہے ہم بھی آشا کریں گے الیکشن کمیشن آپ کی پیڑا سمجھیں کہ آپ نے دوزار گیانہ سے اپنے بوٹ نہیں دیا ہے تو یہ بہت دکھت بات ہے بنگال میں کس پرکار سے سرکاروں نے بہوار کیا ہے میں اگر ہماری نیتہ غلط پائی جاتی ہیں میں دھنے پہ بیٹھوں گا کہ ان کے پدس اٹھایا جائے پر کیا امبر زیدی جی اور شاہینہ جی اس منچ سے آج یہ کہہ سکتی ان ایک وں بات آج خلال کا نیتہ خلال خلان بار خلال بار بہت نیتہ ب Bü ان کی انگرد ویڈیوز جیسے مل جائے گے جہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیز ہی کرتی ہیں انہوں نے بدتمیز ہی کیے آپ یہ بھی چاندے ہیں کہ کس پروسس سے سوشل میڈیا پوسٹ ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو مگر ویسا ہوا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ نائی اس میں جاج کریں اور پتہ لگائے اور پھر آپ کو بیزتی جیل کریں جیل آپ کو سامنا کرنا پڑے کہ انہیں نے پوسٹ کیا تھا چھے گنڈے بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ پاراڈی اکاونٹ سے ہو گیا تو ہیک ہو گیا تو کسی اور نے کر دیا تو چھے لوگوں کے پاس ایک سیسے ایک اگر سچ ہوتا ہے تو ایک بات ہوتی ساتھ الگ 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 ورزن نہیں آتے مرے پاس سمیں اتنا ہی ہے لیکن میں ایک ہی بات کہا رہا ہوں کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں ایسے نیتا ہوں ہر پارٹی کو چاہیے کہ ایسے نیتا ہوں میں بلکل اورشوٹ کر گیا ہوں دس سیکنڈ میں میں صرف دس سیکنڈ میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک کوئی بھی راجنیتک دل محیلہ کو سمان نہ دے اور ان کو ایک نظریہ سے دیکھے جو ایک میسوجنسٹک نظریہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ محیلہ ایک میسوجنسٹک مائنسیٹ سے یہاں دیکھ رہی ہے تو پلیز پہلے مائنسیٹ اور سٹیریو ٹائپس کو فائٹ کریں بلکل مائنسیٹ ٹھیک ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو ہم جو ہے ہور نہ لگائیں کہ انہوں نے ایسا کہا انہوں نے سب کو مل کر کے ویرود کرنا چاہیے اور اچھا ہے کسی بھی دلیب گھوش کا بھی ویرود ہونا چاہیے سپریہ شنیت کا بھی ویرود ہونا چاہیے سبھی پولیٹیکل نیتاؤں کا سب ملائنسیٹ یاد ہونا جب کہا تھا کہ لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے اس کا بھی ویرود ہونا چاہیے اور آج جو کچھ اور اس کا بھی ویرود ہونا چاہیے تبھی ہم محیلہوں کو ایک سرکشت ماحول دے پائیں گے جب ہم راجنیتک جو ہماری دھارائیں ہیں ان سے اٹھ کر محیلہ سرکشہ محیلہوں کے اوپر جو کمنٹ کیے جاتے ہیں اس کا ویرود کریں گے آج کے لئے اتنا ہی سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی پھر لالی جہزت دیجئے نمسکار دے پیٹ کے پرای جکرے واندر سمنٹ استعمال کیچے فک